اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ رعد کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولا عذاب الاخرہ تشک ان کے لئے دنیا کے زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقَ اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہیں مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي بُعِدَ الْمُتَّقُونَ اس جنت کی مثال جس کا پرہیز غاروز سے وعدہ کیا گیا ہے ایسی ہے تَجْرِي مِن تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اُقُلُهَا دَائِمُ وَظِلُّهَا اس کا فل اور سایہ ہمیشہ رہے گا تِلْكَ عُقْبَ الَّذِينَ اتَّقَوُوا یہ انجام ال لوگوں کا ہے جو اللہ سے ڈرے وَعِقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ اور منکروں کا انجام آگ ہے مختصر اس کی تشریح سن لیجئے جنت کی قیمت تقویٰ ہے یعنی اللہ کی عظمت کا اتنا شدید احساس جو ڈر بن کر آدمی کے دل میں سما جائے جو لوگ دنیا میں خدا سے ڈرے وہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے ان گھروں میں بسائے جائیں گے جہاں آدمی کے لیے کسی قسم کا ڈر نہ ہوگا جس کے تچاروں طرف سرسبز باغات ان کی عظمت و شان کو دوچند کر رہے ہوں گے اس کے برعکس ان لوگوں کا حال ان لوگوں کا ہے جو دنیا میں بے خوف بن کر رہے وہ آخرت میں اپنے آپ کو آگ کی دنیا میں پائیں گے اسے لیے یہ ذہن رکھنا کہ جھوٹے الفاظ کہہ کر اپنے زندگی مت گزارو اس قسم کے جھوٹے الفاظ کبھی اللہ دکھائی نہیں دیتا یہ تو جنت دکھائی نہیں دیتی جہنم دکھائی نہیں دیتی یہ اس قسم کے جملے زبان سے نہ نکالو اس قسم کے جھوٹے الفاظ کسی آدمی کو صرف موجودہ دنیا میں سہارا دے سکتے ہیں آخرت میں جب ہر چیز کے حقیقت کھولے گی تو یہ خوشنما الفاظ اتنے بے وزن ہو جائیں گے کہ آدمی ان کو دہراتے ہوئے بھی شرمائے گا شرم محسوس کرے گا ارے دنیا میں میں کہتا تھا جنت کچھ بھی نہیں ہے یہ تو جنت ہی جنت ہے دنیا میں کہتا تھا جہنم کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو جہنم ہی جہنم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی کہہ دیا لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَقَّ ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقَ اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہیں اس لئے جہنم کی دنیا میں نہ چلیں ہم جنت کے دنیا میں چلیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو تو دنیا میں بھی جنت اتا فرما اور مرنے کے بعد بھی جنت اتا فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين